اسلام علیکم جی عبید کرتا ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوگئے کلہ کاریاں کی ایک اور اپیسوڈ میں آپ لوگ خوش شامدید آج کی اپیسوڈ بہت سپیشل ہے کیونکہ اس میں میں آپ کو دینے لگا ہوں بہت بڑی خبر اور بہت بڑی خبر کیوں ہے کیونکہ ایک گاڑی سے جان چھوٹ گئی ہے گاڑی کونسی تھی تو وہ تھی سوزوکی مہران جان تو نہیں چھوٹی ویسے تو وہ تو کیش تھا یار اس نے فورگرم بگ جانا ہے تو وہ بارال سیل ہو چکی ہے جو کہ میں چاہتا تھا کہ وہ سیل ہو جائے کیونکہ جس بجٹ میں وہ گاڑی لی تھی اور جتری مہنگی وہ گاڑی تھی اس سے قابل ہوتی نہیں لیکن آج کل ہماری یہ جو کرنسی کی سیچویشن ہے اس کے حساب سے بنتا ہے ان کا بھی کیونکہ نئی گاڑییں دیکھیں تو کہاں میں پہنچی ہیں تو ظاہری بات ہوئی اب نئی گاڑییں مہنگی ہوں گے تو پرانی بھی مہنگی ہوں گی تو بارال مہران ہماری سیل ہو چکی ہے اور مہران پہ پروجیکٹ کر رہا جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے میں بتایا تھا میرا پروجیکٹ کرنے کا دل نہیں کہہ رہا مہران کو چھیڑنا نہیں ہو گاڑی ایسی تھی تو بارال اب اس کے بکنے کا یہ فائدہ ہو گئے اب ہم ڈھوڑنے کے نئی گاڑی اور یہ جو گاڑی تقریباً پچھلے سال بھی میں اسی ٹائم پہ اور یہی رمضان کے یہی دن چل رہے تھے تو میں نے گاڑی ڈھوڑنی تھی اور پرچیز کی تھی جو ایٹی تھری کرولا تھی تو وہ گاڑی خیر تقریباً میرے پاس ایک سال ہی رہی ہے پورا سال تو نہیں رہی لیکن تقریباً سال ہونی والا تھا مہینے ایک مہینے پہلے سیل ہوئی تھی ایسا ٹائم آگیا ہے پھر وہ ہی ہم نے کام شروع کرنا ہے پھر وہی گاڑیاں دیکھنی ہے پاک ہوئی ہے زول ایکس کو لگے اور ادھر سے ہم نے اپنی گاڑی ٹھونڈنی ہے جو گاڑیاں میں پسند آئے گی ڈھونڈیں گے دیکھیں گے اور ابھی بھی ساتھ ساتھ میں گاڑیاں ڈھونڈ رہا ہوں میں پھرا بھی ہوں اور بہت زیادہ پھرنے کے بعد کوئی آٹھ دس گاڑیاں میں ابھی سکت دیکھ چکا ہوں بارہل کوئی بھی صاف پیس نہیں میرا بہت مشکل ہے جو مہنگی گاڑی ہیں وہ تو اچھی ہیں ان کے تو لوگ بہت زیادہ پیسے مانگ رہے ہیں میرے بجٹ سے باہر ہو جاتی ہیں بارہل جو میرے بجٹ میں آتی ہیں وہ جا کے دیکھوں تو جنازے نگلتے ہیں کسی کا یہ مسئلہ ہے کسی کا وہ مسئلہ ہے کسی نے دیمج ہے کسی کا انجن میں مسئلہ ہے تو بارہل بڑا تنگ آیا ہوں گاڑی ڈھونڈا بھی کوئی مزاق نہیں ہے آج کل کے دور میں بہت مشکل کام ہے گاڑی ڈھونڈا تو بارہل گاڑیاں میں آپ کو بتا دوں جو میرے بجٹ کے اندر آتی ہیں وہ تین سے چار موڈلز ہیں جو کہ میرے بجٹ میں آتے ہیں تو سب سے پہلے ہونڈا کی طرف اگر ہم جاتے ہیں تو علاوہ انگلتیسٹر لے 2000 eine 2 1000 سووٹی تک میں ہوتیں تھے سیوٹی جو میں میرے بجٹ میں آتی ہے اس سے دو ہزار کروں اس سے لے دو ہزار سات پہ تین سواتھی جو کرملہ آتی ہے ایکسی جل جس کو لوگ کی deployingggلامحہ tires جلائی جس کو ہماری طرف دنبا بھی کیاتے ہیں گاڑی رم Northern ڈھونڈا لوڈا گریز جایا transplant دو ہزار ایک موڈل سے لے کے دو ہزار پانچ والی جو سیوک آتی ہے جس کو ای ایس کا آجاتا ہے وہ بھی بجٹ میں آتی ہے میرا بھی زیادہ تر جو موڈ ہے وہ اسی گاڑی پہ ہے جو دو ہزار ایک سے پانچ والی سیوک ہے تو میرا ارادہ یہی ہے کہ انشاءاللہ اس موڈل میں کوئی گاڑی دھونڈ نہیں ہے بہرحال آپ بھی مجھے اپنا سجیشن دے سکتے ہیں کہ کس گاڑی کے پر پروجیکٹ کیا جائے اس کے علاوہ ریبون بھی بجٹ میں آجاتی لیکن ریبون لینے کا فائدہ نہیں کیونکہ ریبون لے کے میں نے پہلے تیار کروا کے سیل کر دی ہے تو ای ایس لینئب ای ایس کو بنا تیار کرے اور پھر اس کا کورٹنٹ آئے گا زیادہ ساری ویڈیوز آئیں گی آپ لوگ دیکھیں گے ان کا پارٹس پتہ کریں گے کیا کیا ان کی وہ چاری ہے یہاں نائٹی نائٹ سکس جو سیوک ہے ان کا ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ جو پارٹس ہیں کافی مہنگے اس کے علاوہ ای ایس جو ہے تقریبا ای ایس سے تھوڑا ای ایس کے برابر ہوں گے یا ای ایس اتنا ہی ڈیفرنس ہوگا پارٹس کا یا ہو سکتے ای ایس سے بھی زیادہ مہنگے ہو تو بہرحال اب آپ کے اوپر بھی ہے آپ مجھے مشورہ دیں کہ کون سی گاڑی کے پر پروجیکٹ کرنا چاہیے میرا جو زیادہ تر موڈ ہے وہ دوزار چار پانچ جو ایگل سی اپنا سیوک کی بولوں اور سن روپ والی گاڑی ہو تو آپ مجھے سجیشن دے سکتے ہیں کمیٹ باکس میں مجھے بتا سکتے ہیں کہ میں کون سی گاڑی لوں ملتا ہوں یار پھر آپ کو نیکس ویڈیو میں جب گاڑی لیں گے اور آپ کو ایک ہی بار پھر اب اگلی ویڈیو میں گاڑی دکھائیں گے جب گاڑی لے کے آنگا تو ایک گاڑی میں نے ویسے دیکھی ہوئی ہے میری نظر میں ہے گاڑی اچھی اور میرے بجٹ میں بھی آ رہی ہے اب بس دعا کریں ان سے ڈیل بن جائے اور ڈیل بنتی ہے تو پھر آپ کو انشاءاللہ گاڑی بھی دکھاتے ہیں گاڑی کونسی اور پھر آنگے جو اس کے پر کام ہوگی ظاہری بات اپرانی گاڑی ہوتی ہیں ان کے پر کام بھی ہوتے ہیں جب ہاتھ پہ ہو جاتی ہیں اس کے بعد پھر ہم ششکہ سٹائل میں آ جاتے ہیں اب بھی تو تھوڑا سی جیب بھی ڈیلی ہوئی ہے پیسے ہی کٹھے کرنے پڑیں گے اس کے بعد پھر گاڑی پھر لگانے پڑیں گے تو بہرحال آپ بھی مجھے سجیشن دے سکتے ہیں کمنٹ باکس میں مجھے بتائیے گا کہ کون سا موڈل لینا چاہیے اور اگلا پروجیکٹ انشاءاللہ ہم پھر شروعات کرنے لگے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند ہوئی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتا ہوں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ